السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزدانِ ملتِ اسلامی آپ تمام ممتی گوبو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے گھر میں بڑی بردانشین عزتدار ماں اور محنہ گوبو فصل کی طرف سے سلام اڑ دے باہرالکیف باہرالحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ پر سکون ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہو گے شیطانوں کی شیطانیت سے ملونوں کی ملامت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے ان بدمشوں کی بدمشی سے محفوظ ہوں گے اللہ سے امید ہے اللہ اپنوں کے پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ اپنوں کے مصیبتوں کو دور فرمائے اللہ جو بیمار حال ہے ان کو شفائے کاملہ شفائے جمعیل عطا فرمائے اور جو مرحمین گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی سے عالی مخام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے اور جو ہماری بہنیں بیٹھیے بغیر شادی کے اللہ ان کو نیک سا رہیں جوڑے نصیب فرمائے اور جو ہمارے بچے بھٹک چکے اللہ ان کو نیک سا رہے راستے پہ موڑ دے پروردگار ان کے دلوں کو موڑ دے اور ہم سے جانے ان جانے میں جو غلطی میں ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو خبول فرمائے ہماری نمازوں کو خبول فرمائے اور ہماری دعاوں کو خبول فرمائے بحرل کیف ابھی جس طریقے سے ہم مسلمانوں کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں جو عزتیں دی جا رہی ہیں اور جو تنگ نظری سے ہم کو دیکھا جا رہا ہے مہلی نظروں سے ہم کو دیکھا جا رہا ہے ڈیلی سادشیں ہو رہی ہیں ہمارے مساجد کے اوپر چڑھ کے ننگے تلواروں سے بھجنے گائی جا رہے ہیں تلواریں دکھائی جا رہے ہیں گولییں چلائی جا رہے ہیں ہم کو ڈرائی جا رہا ہے ہم کو دھمکایا جا رہا ہے ہمارے مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اللہ ان کو نست نابود کرے اللہ ان کو زمین بوس کرے اللہ ان کو خاک ملا دے ان مائلی نظر سے دیکھنے والوں کہ اللہ دی دے نکال دے پروردگار ان کو نابینا بنا دے ان کو اندھے بنا دے بحرالکیف ابھی جی سی سی اور او آئی سی جس طریقے سے کھل کے ہماری مدد کر رہے ہیں ہماری بلکہ کیا سارے دنیا کے مسلمانوں کی چاہے وہ چینہ کے ہو چاہے وہ سلنکا کے ہو چاہے وہ مالدیب کے ہو چاہے کدھر کے بھی ہو ہر جگہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ابھی الحمدللہ آپ لوگوں کو ایک خوش خبری یہ دے دوں میں کہ جس طریقے سے جو بتایا جا رہا ہے ابھی کوریا میں ابھی تک ایک ہی مسجد تھی مسلمانوں کے لئے ابھی کوریا کے پریزڈنٹ جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑے تانہ شاہ سمجھتے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے اور سات مسجدوں کا سنگے بنیاد رکھا ہے اور سات مساجد بنائے جائیں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں کو اور ایک خوش خبری یہ ہے دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ہر طرف ہر ملک میں اسلام کیا بولبالا ہو رہا ہے اور لوگ واپسی کر رہے ہیں اسلام کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ اسلام کی اتا پاک مذہب اچھا مذہب کوئی دنیا میں نہیں ہے ان کو خود اب یہ چیز کا حساس ہو گیا ہے ابھی کافی کرچنوں میں مسیحوں میں بتا دوں میں آپ لوگوں کو یہاں تک کہ میں اسرائیل کی بات کروں یا فرانس کی بات کروں تو الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے اتنے لوگ اسلام خبول کر رہے ہیں اسلام کو جان رہے ہیں اسلام کو سیکھ رہے ہیں اسلام کو پڑھ رہے ہیں جو اسلام کو نزدیک سے دکھ رہے ہیں خوران پاک کو پڑھ رہے ہیں وہ فوراں ان کے آل اعیال ان کے خاندان کے ساتھ مسلمان بن رہے ہیں بہت بہت مبارک ہو جو لوگ بھی اسلام خبول کر رہے ہیں آپ لوگ کا تہہ دل سے ویلکم ہے خوش آمدید ہے آپ کو اسلام میں یہ جتنے یہ کمبخت ہیں یا مٹی بھر کے یہ متر پینے والے جس طریقے سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے خوران پاک کی بھی حرمتی کر رہے ہیں نعوذ بللہ اللہ ان کو غارت کر دے اللہ ان کو نست نابود کر دے اللہ ان کو خاک میں ملا دے اسی طریقے سے اسلام پھل رہے ہیں اب ان کو نہ رہا جارہا نہ بردائش کر رہے ہیں یہ لوگ بوکلا ہٹ کا شکار ہو چکے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ لوگ کو کوریا کے بات کروں گا وہاں پہ ایک ہی مسجد تھی ایک ہی مسجد تھی وہ بھی لوگ نماز پڑھنے کے لئے بھی خبراتے تھے آج کوریا میں الحمدللہ سات مسجدیں بن رہی ہیں اسرائیل میں اور تین مسجدیں بن رہی ہیں فرانس میں گیارہ مسجد بن رہے ہیں یعنی آپ لوگ خود جان سکتے ہیں جہاں پہ اسلام کو تنگ نظری سے دیکھتے تھے جہاں پہ اسلام سے نفرت تھی لوگوں کو آج وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو رہا تو آپ لوگ خود جان سکتے ہیں آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہاں جا رہی یہ دنیا اور یہ ہمارا دیش کہاں پہ جا رہا ہے ہمارے گو اور متر پینے والے ٹٹی میں ہیرہ ڈھننے والے متر پینے والے لوگ کیا سمجھ بیٹے ہیں ان کی اخل کہاں جا رہی ہے خیر ان کو اخل اگرچہ رہتی تو یہ گندی حرکتیں اس نیسی حرکتیں کبھی نہ کرتے خیر اس سے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اس سے ہم کو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا اور ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے یہ لوگ جس طریقے سے ڈرہا رہے دھمکا رہے تلوارے دکھا رہے گنے دکھا رہے یہ صبح ان کے پچھوالوں میں گھسڑ دتے ہم ٹیم آنے کے بعد وہ ٹیم آ گیا تو ان کے پچھوالوں میں چلے جاتے ہو ان کے پکوں میں چلے جاتے ہو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں بول سکتا کیوں کہ رمضان ہے حد و عدب میں ہوئے اگرچہ رمضان نہیں رہتا تو پھر ان کو ان کی صحیح اوقات بھی دکھاتا اور ان کو صحیح زبان استعمال کرتا جو زبان سمجھتے ہیں جو زبان سمجھتے ہیں بحرالکیف یہ الحمدللہ ہمارے لیے خوش آئین بات ہے خوشی کے بات ہے اسی کے اوپر رجب تی بردگان نے بھی ایک شیر بھی کہے انہوں ترکی زبان میں وہ میرے کو تو خیر وہ زبان میں وہ شیر بلانی آتا حالانکہ تھوڑی بہت ترکی کاروبار کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے تھوڑی بہت سمجھتا ہوں وہ بھی بول نہیں پاتا میں تھوڑی بہت سمجھ میں ضرور رہتی ہے تو ایک شیر بھی بولے اپنی سرکاری چینل پہ جو لوگ مسجدیں بنا رہے مثال کی طور پہ کوریا ہو گیا مثال کی طور پہ چینہ ہو گیا جو سنگے بنیاد رکھے ہیں یہ لوگ ارے بھائی ارادہ بھی ظاہر کر دے تو بسے ہم کو یہ لوگ اگر جو دل سے جو ہے اس کو بھی مان لیے تو بسے ہم کو وہاں پہ مسلمانوں کو تنگ نظری سے نہیں دیکھے تو وہ بھی کافی ہے ہم کو اور بہرحال فرانس میں بھی چینہ میں بھی کوریا میں بھی بڑی تیزی سے مسجدوں ہیں آباد ہونے جا رہے ہیں نئے مسجدیں بننے جا رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لئے بعض فخر کی بات ہے الحمدللہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے اور ایسے ہی ان ناپکاروں کو ان نسل حراموں کو جو اپنے آپ کو بڑے تیزمہ رہا سمجھ بیٹے ہیں جو بھول کر رہے ہیں ان کے دلوں کو بھی مڑ دے یا ان کو خاک میں ملا دے یا ان کو نست نابود کر دے ہم ان کے حق میں یہی بولیں گے بحرالکیف آج یہ خبر جیسے ہی آئی میں سنچا کہ آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں حالانکہ وہ ویڈیو بھی آئی ہے میرے پاس لیکن بعض ایسے چیزیں ہیں غیر مناسب اور غیر واجب ہیں اس لئے میں وہ ویڈیو نہیں رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو بتا دینا ضروری سمجھ رہا ہوں اور ہو سکتا میں ڈسپریشن میں اس کی لنک اگرچہ اجازت ملی میرے کو تو میں انشاءاللہ و تعالی وہ بھی دالنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بحرالکیف یہ خوشی کی خبر ہے یہ رمضان یہ پاک مہنا یہ کریم مہنا یہ رحمتوں والا مہنا یہ برکت کا مہنا آپ لوگوں کی دعاوں کو خبول فرمائے ہیں اللہ سبحانہ تعالی آپ لوگوں کی عبادتوں کو خبول فرمائے ہیں آپ لوگوں کے روزوں کو خبول فرمائے ہیں اسی لئے یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ سارے چیزیں دیکھ کر بھی ان کو ہوش نہیں آ یہ سارے چیزیں دیکھ کر ان کی اور تپری اور جلری بوکلہ ہٹ کا شکار ہو گئے یہ لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ساری دنیا میں اسلام اتنی چیزیں سے پھیل رہا ہے جو یہ لوگ چارے اکھن بھارت بنانے کا وہ ان کا سپنا سپنا ہی رہتا ان کی نسل نسل مٹ جائے گی ان کی نسل نسل ختم ہو جائے گی لیکن ان کا یہ سپنا کبھی سوکار نہیں ہوگا کبھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارکو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اللہ رب العزت کی وہ کائنات کے مالک کی وہ باستو و راشدو و کریمو و رحیمو و جببارو و غفارو کے اوپر ہم کو پورا بھروسہ آئے اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا وہ تو ہر حال میں کرنا ہے وہ تو مرے دم تک کرتے رہیں گے ہر حال میں کریں گے انشاءاللہ لیکن اللہ سے یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں لے ہم مسلمانوں کو ان کی ہر شرط سے ہر شیطانیت سے محفوظ رکھے ہر آبا سے محفوظ رکھے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے یہ ہماری دعا ہے اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیں گے انشاءاللہ برابر خبول فرمائیں گے انشاءاللہ یا اللہ میرے عزیز دوستوں میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں منظم رہیے متحید رہیے نمازوں کے پابندی کریے عبادتیں کرتے رہیے خران پاک پڑھتے رہیے اس روٹے وے رب کو مناتے رہیے انشاءاللہ ہم ہر حال میں کامیاب ہوں گے ہر چیز میں کامیاب ہوں گے ان اللہ ہمہ صبری وقت لگتا ہے لیکن صبر کے ساتھ رہنا چاہیے اپنے کو اللہ اپنے ساتھ ہے انشاءاللہ سلام آریکم